بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت ہی خاص ویڈیو ہے اور آپ میں سمجھنا ہے کہ یہ خاص کیوں ہے کیونکہ میں آپ کو اے ٹو زی شروع سے دے کر اینڈ تک جو پروسس ہے وہ سمجھاؤں گا اور اس کے بعد جو اس کا باقی پارٹس ہیں وہ بھی دھوں گا آپ کو تک کہ آپ کو ایک بلکل کلیر پکچر مل جائے کہ ایک بلکل لیم این ایک بلکل فریش آدمی ہے اور اس نے اپنی تعلیم حاصل کر لیا ہے یا ایکسپرینس لے لیا ہے یا جو کچھ بھی اس نے اپنا پاکستان میں کیا ہے یا کسی ملک میں بھی کیا ہے اب وہ یورپ کی طرف موف کرنا چاہتا ہے اور اب جب ہم یورپ بولتے ہیں تو دماغ میں بائی ڈیفالٹ بڑے نام آ جاتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں بڑے نام آ جائیں لیکن جب آپ کے دماغ میں بڑے نام آتے ہیں تو ہر ایک دماغ میں ہی بڑے نام آتے ہیں اور جب ہر دماغ میں ہی بڑے نام آتے ہیں تو وہ اپلائی بھی وہیں کرتا ہے تو جب وہ اپلائی بھی وہیں کرتا ہے تو وہاں رش لگ جاتا ہے اور ان لوگوں کے نخریں شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریفیوز کرنا کا آغاز کر دیتے ہیں کہ جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کوئی بات نہیں بلا وجہ ریفیوز بھی کر دو بلا وجہ یعنی کہ آپ آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں وہ کمی ہی تھی یا میں نے صحیح اپلائی نہیں کیا یا مجھے صحیح گائیڈ نہیں کیا وہ مسئلہ نہیں ہے ان کے نخریں اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ بلا وجہ آنکھیں بند کر کے بھی وہ کہتا ہے آپ کو دیکھ لیں گے اپیل کرو دیکھ لیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم ایسا سمجھ رہے ہیں مطبق میرے پاس ریزن نہیں ہے مگر ہم ایسا سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو وہ اپنی سوچ کے اوپر کر دیتے ہیں تو بات ہم کر رہے ہیں ایک یورپین کنٹری کی بات کر رہے ہیں شنجن اسٹیٹ کی یعنی کہ اگر آپ کے پاس اس کنٹری کا ویزا ہو تو آپ اٹھائیس ملکوں میں چھبیس ملکوں میں گھومیے گا جرمنی جائیے گا فرانس پرتوکال سوزر لینڈ جائیے گا کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس شنجن ویزا یعنی کہ شنجن اپنیکیبل ویزا ہوگا لیتھینیا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اسے کہنا کو میں پہلی جواب دے دیتا ہوں ایکنومکلی تا سٹرونگ کنٹری نہیں ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے آبادی زیادہ نہیں ہے کام اتنا زیادہ نہیں ہے تمام چیزیں آپ کی جو آپ نے اس کے اوپر برائی کرنے لگے ہیں اس کنٹری کی وہ میں پہلی مان لیتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو آپ میری اس کے اوپر جو مہر ہے وہ بھی لگا دیں ٹھیک ہو گیا لیکن میں اس کا پھر ویزا کیوں لوں اس کا وید ہے اس لئے لوگوں نے کہا کمپنٹیشن نہیں ہے لوگوں کے دماغوں میں کلک نہیں کر رہا ہے یہ نام آ نہیں رہا ہے اور دے مجھے شنجن کینٹری رہا ہے اب جب میں اگر چھت پر نہیں چڑھ پاؤں گا تو میں سیڈی استعمال کر سکتا ہوں مجھے کوئی کہت تو نہیں ہے مجھے عقل بھی تو اللہ نہیں دی ہے نا تو میں اس کو سیڈی کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہوں کوئی دل لگ جائے لیتنی ہے کہ اندر تو ہو سکتا ہے میں نے بڑے دل لگتے دیکھیں وہاں پر تو ہو جاتا ہے وہ اس پر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کم سے کم وہاں پر کم سے کم جو میں نے دیکھا ہے اب تک جتنی میری اور آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں جب آپ کمپیوٹر بیٹھیں گے تو کہ دو ہزار تک تو وہاں پر سیلری دو ہزار یور تک سیلری ملی جاتی ہے منمم منمم دو ہزار یور تک سیلری ہے اس سے کم سیلری نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے دل تو رکھ سکتا ہے اگر آپ کا خرچہ پورا ہو جائے اور وہاں پر دیں مہنگائی اس نویت کے نہیں ہے جو کہ اوپر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ملک جو ہے وہ کام کا تو ہے اور پھر آپ کو ملتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مجھے سمجھانی پڑے گا لیکن میں اس کو اکسپیلن شاید نہیں کر پاؤں اس لئے میں اس کو شاورٹڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ٹیمپریری ورک پرمیٹ ملتا ہے یا ریزیڈنسی ملتی ہے وہ اس پہ اگر آپ پانس سر گزار لیتے ہیں ورک ویزے پہ اگر آپ پانس سر گزار لیتے ہیں تو یو گیٹ پی آر سمپل پی آر اور پی آر مل جائے تو یو گیٹ سیٹیزن شپ ٹھیک ہے نا اب آپ شنجنے سٹیٹ کے اندر سیٹیزن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ اپنا یورو کارڈ لیں تمام لیں اور نکلیں جو کرنے کریں اچھا اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آغاز کیسے کریں آغاز یوں کریں کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ کور لیٹر بنائیں اپنا کور لیٹر کیسے بنے گا میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کیونکہ کور لیٹر میں اس کو تھوڑا روک رہا ہوں اس کے اندر آپ سی وی بنائیں سی وی کہاں سے بنائیں سی وی آپ کو آن لائن اپشنز مل جائیں گے جیسے یورو پاس وغیرہ تمام بہت ساری ویب سائٹ ہزاروں ویب سائٹز ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں سوچتے ہی کیوں ہیں مجھ سے پوچھتے ہی کیوں ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل تھوڑی ہے کھولیں اور بنائیں کوئی ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بنا لی ہے آپ نے اب کور لیٹر کو میں نے روکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا آپ نے جو ذرائع استعمال کرنے ہیں میں ان کے لنکس جو ہے آپ کو دوں گا آپ نے اپنے نیچے جو دسروشن باکس ہے وہاں سے لے لیں سب سے پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لنکڈین کی جو آپ کی آئی ڈی ہے اس کو آپ یا تو کریئٹ کریں اور اگر کریئٹ ہے تو ٹھیک کریں اس کو جتنا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں وہ آپ کر لیں کیونکہ وہ آپ کی پروفائل ایسی ہے جو کمپنیز کے اندر اوپن ہوتی ہے مالک یا ایچ آر ریپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے آپ کی سیڈی کے برابر اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کے اس تمام چیزیں جو ہیں وہاں سے وہ سٹیڈی کر لیتا ہے آپ کا اول اباؤوٹ ایوریتھنگ آپ کی تمام ایکسپیرینسز آپ کی تمام چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں ایک پول انٹو سیڈی یہ آپ کی ریزیو میں ہے وہ پورا آپ کا زندگی کا احوال ہے جو آپ نے وہاں منشن کرنا ہے تو لنکٹین سے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ لیٹنیا کے اندر جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو جاب ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کا آپشن نمبر ون ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں کہ یہ تمام لنکس جو ہیں آپ کو مل جائیں ڈسکرپشن باکس کے اندر اور اگر چینل پر ڈال دیا مطبع سکرین پر ڈال دیا جائے تو تو سونے بس وہاں گا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو چینل پر اس کو سکرین پر ڈالا جائے میری ریکویسٹ ہے تاکہ اس کا آپ شارٹ دیکھ لیں اگر آپ وہاں سے لینے چاہے ہیں وہاں سے لینے کچھ لوگ نیچے نہیں جا پاتے تو اس کے علاوہ جو آپ کو نمبر ٹو ہے اس پر آپ جائیں گے آپ کو جابز ملیں گی فریش جابز ملیں گی اور آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اسی سی وی کو آپ سی وی بینکاس کے ناڈال سکتے ہیں سی وی اگین کوئی ڈال کچھ بھی نہیں ہے بینکاس بینکاس ڈال تی اس کے علاوہ یہ تین ہو گئے چوتے پر ڈالی ہے سی وی ڈال تی سی وی سی وی ڈال تی اور اس کے بعد اس کے بعد ہے ڈاربو ڈی اے آر بی او ڈال تی یہ آپ کا پانچوںہ ہو گیا تو یہ پانچ بہت ہے ٹھیک ہے نا آپ ان میں ڈال لیں اور اس کے بعد میں نے کہا کوئر اٹر روکا تھا آپ کا کوئر اٹر کوئر اٹر ماں آگیا کوئر اٹر کیسے لکھیں دیکھیں کوئی کوئر اٹر میں بڑی گیم ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایک چھاب لیں پہنچ سے اٹھا لیں اور لگ دیں بس ایک ہی دفعہ دو ہزار دس میں لکھا تھا دو ہزار بائس میں وہی چل رہا ہے اور ہر کمپنی کے لیے وہی چل رہا ہے ایسے نہیں کرنا ہے کوریٹری بہت پہلیو ہے یہ بیک بون ہے آپ کی پورے ڈاکومنٹ کی اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو کمپنی ہے جس میں آپ نے اپلائی کیا ہے اس کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے جب اس کو آپ نے سٹیڈی کیا تو اس کے بعد آپ نے اس کمپنی کو دیکھنا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے اس کی خواہش کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے اس کی تمام ڈیمانڈ کو سمجھ لیں جب سمجھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کو کوریٹری میں منتقل کریں کہ جنابے والا میں اپلائی کر رہا ہوں آپ کی کمپنی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ تب سے کام کر رہے ہیں اس سن سے کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور میری ایکسپورٹیز ہے میں آپ کی کمپنی میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں جب آپ اس کمپنی کو سٹیڈی کریں گے تو بتائیں گے نا اس کو تو بھائی صاحب محنت تو ہے لیکن اگر آپ نے پورے دن میں پندرہ جگہ اپلائے کیا صاحب لوگوں جی کہتے ہیں میں نے ایک دن کے دن پچاس اپلائے کر دیئے وہ پچاس کیسے اپلائے کیے ہوں گے کیا اس کو جواب آ سکتا ہے میرا نہیں خیال مطلب میرا نہیں خیال ذاتی خیال نہیں ہے باقی ہو سکتے جواب آ بھی جائے کوئی خارج ہے ذمکان بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کمپنی کو ایڈریس کر کے پن پوائنٹ پر بات کریں گے دن میں ایک اپلائے کرنا بہت ہے اور پھر آپ اپلائے کریں گے اور اس کمپنی کے ساتھ آپ کا جواب کا معاملہ جو نہیں ہے وہ بن سکتا ہے کہ اگر میری جو ریسرچ ہے جو میری سٹیڈی ہے یہ میں آپ کو ریشو نہیں دے رہا ہوں یاد رکھئے گا کہیں دماغ میں آپ کیا جائے کہ ریشو بتا دیا گیا ہے ریشو نہیں دے رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس لیگے کے اوپر اپلائے کرتے ہیں کور لیٹر اس نویت کا ہو سی وی اس نویت کی ہو اور آپ انہی ویب سیٹس کے اوپر جائیں اور اپنا کام کریں اور آپ کو سی وی اپٹو دو مارک ہو آپ پورا مکمل کام کر رہے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ٹوٹل میں ایک دن کے بعد نہیں کر رہا ہوں تو ٹوٹل میں نے پچاس سپلائے کر دی ہیں چالیس پچاس سپلائے کر دی ہیں تو آپ کو دو تین جوابات آنے چاہیے چار جوابات آنے چاہیے لیٹھنیا سے آنے چاہیے میرے سال سے آنے چاہیے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پر انٹریو ہوگا انٹریو آپ کے اوپر ایک بار آگیا ہے اب آپ کو کریں گے انٹریو اس کے لیے ہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ تھوڑا سا اپنی جو انگلیش بغیرہ ہے اس کو توجہ دیں بولنے کی کوشش کریں یوٹیوب سے فری سیکھیں کسی کوئی پیسے نہیں کی ضرورت نہیں ہے یہ بکار باتیں ہیں تو یہ تمام کام کریں اب اس کے علاوہ جو اس میں کچھ اور سوال بھی تھے وہ انفارم کر دیتا ہوں کہ ہاں چلیں انٹرنشپ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے انٹرنشپ کے اوپر ویڈیو بناوگا کیونکہ ایک ہوتی جوب کرنا دیکھوتی ہے انٹرنشپ تو انٹرنشپ کے اندر جوب نہیں ہوتی ہے جوب سے پہلے جوب کیونکہ ہوتی ہے پھر آپ کو جوب میں کنیبڑھ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے یورپ میں کام کرنے کا آپ انٹرنشپ اپلائے کر سکتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیٹونیا سے آ گئے ہیں لیٹرز وہ کیا کریں مطبع مان لیجئے کہ یہ تو ہو گیا اس کے بعد پھر کیا آپ کچھوں نے پھنچ جائیں نہیں وہ بھی نہ آپ کو پوری ویڈیو دوں گا جس کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا کہ آپ کیسے آفر اٹر آنے کے بعد اگلا پروسیس کیسے کریں گے کس طریقے سے کریں گے یہ تمام کام بہت آسان ہے اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس احتیاط کرنی ہوتی ہے بالکل آپ نے ایک پن پونٹ چلنا ہوتا ہے اور خیال سے کرنا ہوتا ہے خیال کرنا چاہیے اور کچھ مشکل نہیں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ آپ کے فائش ہے دوسری وہ ایک سوال آیا ہے گا پہلے سے جاب دے دوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پاکستان سے کیوں ہائر کریں گے ان کے پاس کیا لیٹونیا میں نہیں ہیں کیا انڈیا میں لوگ نہیں ہیں کیا فلپین میں نہیں ہیں دیکھیں ایک سب بات سمجھ لیں ایک بات تو کنفرم کر لیں اور وہ یہ ہے کہ ہر کمپنی اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے دیکھیں نا کمپنی کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو وہاں دیکھیں اگر کہیں پر کوئی چیز فٹ ہوتی ہے نا تو جو سکرو جس کے اوپر فٹ ہوگا وہ وہی سکرو لگائے گا وہ سکرو میڈن کہاں کا ہے میڈن پاکستان ہے میڈن تائیوان ہے میڈن فلپین ہے اس کو اس سے بسرکار نہیں ہے وہ پہلے دیکھو فٹ کون سا آ رہا ہے تو جو پرزہ جہاں فٹ ہوتا ہے اسی پرزہ کو لگا جائے گا اس کا میڈن نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے اب آپ کہیں گے تائیوان سے ہے تو ضرور لگاؤ تو ممکن نہیں ہے یا فلپین کا ہے تو ضرور لگاؤ ممکن نہیں ہے کمپنی اپنی نیٹ پوری کرتی ہے اگر آپ یہ بات سمجھ گئے یا ایمان آپ کا آ جائے کیونکہ ایمان کے بغیر کام کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے تو آپ کو پہلے بلیف کرنا چاہیے پاکستان یا انڈیا یا سریلنگا کا مسئلہ نہیں ہے مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے جوب ملے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد آپ فائٹ کریں آپ فائٹ کریں آپ سٹرگل کریں اور جب تک آپ کو ریزلٹ نہیں مل جائے آپ کا انڈ نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس اس کا آپشن موجود ہے یورپ گولڈ پروگرام ہمارے پاس ہے اور آپ ہم سے یہ پورا پروسس کروا سکتے ہیں یہ آبیلیبل ہے ہمارے پاس لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے یعنی کہ اس پروگرام کے بھی کوئی لیمٹ ہے but don't think about it کیونکہ جب تک میرا کام نہیں ہو جائے مطبع آپ آپ اس نیت سے اس کام کو شروع کریں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک میرا کام نہیں ہو جائے میں بسنی کروں گا اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ لگے ہو سکتا ہے چھے مہینہ لگے ہو سکتا ہے سال لگے نو ایشوز آپ دماغ سے یہ ٹائمیں نکال دیں ٹھیک ہے نا جلدی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جلدی ہونا چاہیے میں بھی کہتا ہے جلدی ہونا چاہیے مگر جلدی نہیں ہوگا تو کام چھوڑ دیں گے نہیں آپ یہ دماغ میں رکھ لیں کہ میں نے بالکل step by step جو ہے اور جب تک میرا کام نہیں ہو جائے I will fight میں دیکھوں گا میری کمی کیا ہے مطبع یہ ہو سکتا ہے میری کمی سامنے آ جائے میں اپنی کمی پوری کرلوں گا میں اپنی دیکھ لوں گا پہ جائیں گے سی وی آئی ٹی پہ جائیں گے ان پہ جائیں گے تو you will find کہ کمپنیاں مانگیاں رہی ہیں اور you will find کہ آپ اس کے لئے eligible ہو کے نہیں ہو and then you will find کہ میرے میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو جو کمی ہو آپ اس کو address کر سکتے ہیں you need documented proof for everything بس یہ دماغ میں رکھیے گا اگر آپ کہتے ہیں میں پلمبر ہوں میں میسن ہوں میں بیلڈر ہوں میں باربر ہوں whatever you are saying you have to and we need documented proof کہ آپ ہیں آپ ہیں اور آپ نے فلان جگہ سے یہ course کیا یا diploma کیا یا training کی یا internship کی یا آپ experience ریٹر یہ بولتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں دس سال سے کام کر رہا ہوں تو you have to prove کہ آپ دس سال سے کام کر رہے ہیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ گھر میں نہیں تھے یہ تمام باتیں آپ کو proof کر رہے پڑیں گی and we need and they need a documented proof یہ بات آپ سمجھ گئے اب ان تمام باتوں کو دماغ میں رکھیے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد نیت کر لیجئے اور اللہ جو ہے وہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے اندر تین باتیں ہی میں کہوں گا کہ تین شرائط میں جاب ملتی ہے پہلی شرط ہے محنت دوسری شرط ہے محنت تیسری شرط ہے محنت آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ